مسلمانوں اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ سنبھل والوں اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں ہندوستان میں پیدا کیا یہ وہ ملک ہے جہاں امام حسین نے آنے کی تمنہ کی یاد رکھو جو ہندوستان کا غدار ہے وہ مذہب اسلام کا بھی غدار ہے میں سلام کرتا ہوں ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں کے اوپر کہ جن کی وجہ سے ہم جیسے حسینی مسلمان ذکر حسین کر باتے ہیں اتنی آزادی ذکر حسین کی کسی مسلم ممالک میں بھی نہیں ہے تم نے دیکھا ہمارے دیش کے پردان منتری بھی ہمارے بورے بھائیوں کی مسجد میں جا کر امام حسین کا مرسیہ پڑ رہے تھے کون کیا ہے نہیں ہے یہ میرا ٹھیکہ نہیں ہے میں تو یہ دیکھتا ہوں حسینی ہے کے نائی تمہیں بتاؤں میں ہندوستان کے ہندووں کی وفاداری سنو یہ بتاتے نہیں ہیں ہمارے مولوی بتانا چاہیے قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ آج ہندوستان کے ہر مسلمان پر ہمارے ہندووں کا احسان ہے احسان ہے ہندو بھائیوں کا کہ ہم امن سے شانتی سے ہندوستان میں جی رہے ہیں تاریخ ہے ہندووں کی وفاداری کی کہ یہ ہندو قوم ہمیشہ وفادار رہی تمہیں معلوم ہے ہندووں میں جو سب سے بڑا کاسٹ ہے ہمارے برہمن بھائیوں کا برہمن ان برہمنوں میں خصوصی کچھ ایسے برہمن ہیں جو خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں پتہ ہے حسینی برہمن کی ہسٹری جا کر پوچھنا کسی حسینی برہمن سے یہ دت یہ چھبر یہ جو کاسٹ ہیں برہمنوں میں یہ خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں پتہ ہے وجہ کیا ہے کچھ لوگ جو آج کل بولتے ہیں شبیر وارسی ہندووں کی بڑی تعریف کرتے ہیں کیوں تعریف نہ کروں وہ ہمارے بھائی ہیں اور یاد رکھنا آج ایک جملہ دے رہا ہوں ہندوستان کا ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے مگر ہندوستان کا ہندو ہمارا بھائی نہیں ہے تم کہو گے مولانا کیا بول رہے ہیں سنو ہندوستان کا ہندو ہمارا بھائی نہیں ہے ہماری جان ہے آپ کو جان کر آشتری ہوگا کہ پیغمبر محمد کے نواز امام حسین کی شادت کو یاد کرنے کے لیے نہ صرف مسلم سامودائے کے لوگ مہرم مانتے ہیں بلکہ برہمنوں کا ایک ایسا ورگ بھی ہے جو مہرم مناتا ہے انہیں حسینی برہمن کے نام سے جانا جاتا ہے ایسی ماننیتہ ہے کہ حسینی برہمن کا سمبند مہابھارت کال سے ہے حسینی برہمن اپنے کو درونا چاری کے پودر اشوتھاما کے ونچج مانتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان برہمنوں کا حسین علی سے کیسا ناتا ہے ایسی ماننیتہ ہے کہ اشوتھاما مہابھارت یودھ میں پانڈوو کے ویجائے ہونے کے بعد پران رکشہ کے لیے اراک چلے گئے تھے اشوتھاما یہی بس گئے اور یہی اشوتھاما کا ونچ آگے بڑھا اشوتھاما کے یہ ونچج دت برہمن کہلائے انہوں نے ارب, مدی, ایشیا اور اراک میں اپنا سامراج ستھاپیت کیا اشوتھاما کے یہ ونچج آگے چل کر موہیال برہمن کہلائے بہادوری کے لیے وکھیاد موہیال برہمنوں نے مسلم شاسک کے لیے اپنی قربانی بھی دی جس کی ایک انوکھی کہانی ہے ماننے تا ہے کی محمد صاحب کے شاسنکال کے دت برہمن کے راجہ ساحب صد دت ہوا کرتے تھے نی سنتان ہونے کے کارن وہ محمد صاحب کے در پر سنتان کا آشیرواد ماغنے آئے یہاں انہیں پتا چلا کی ان کے بھاگیا میں سنتان کا سکھ ہے ہی نہیں نیراشہ راہیب صد دت کو محمد صاحب نے ناتی کے ساتھ پتر ہونے کا آشیرواد دیا آشیرواد کام کر گیا اور صد دت سات پتروں کے پتا بنے لیکن ان کے جیون کال میں ہی یہ ساتوں پتر حسین کے لیے اپنا بلیدان دے گئے کربلا کا جنگ مسلم اتحاس کا سب سے کرور جنگ مانا جاتا ہے اس جنگ میں یجیدی فوج سے اپنے پتا حضرت علی کے لیے لڑتے ہوئے محمد صاحب کے ناتی امام حسین 680 اسوے میں کربلا میں شہادت کو پرابت ہوئے راجہ صد کو جب حسین کی شہادت کا پتا چلا تو وہاں یجیدی سے بدلہ لینے چلے پڑے راجہ نے یجیدی کے سینکوں کو پرست کر حسین کا سیر چھین لیا لیکن یجیدی اور اس کے سینکوں نے پھر سے انہیں گھیر لیا یجیدی کے سینکوں نے راجہ سے حسین کا سیر واپس مانگا لیکن راجہ نے واپس کرنے سے منع کر دیا حسین کے سیر کی مریادہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتو بیٹوں کے سیر کا بلیدان دے دیا انہوں نے حسین کے کاتلوں سے جم کر جنگ کیا حسین کے لیے یاجید سے جنگ کرنے کی وجہ سے دت برامن حسین ابراہمن کہہ لانے لگے ان کے ونشج عراق سے بھارت میں بھی آ کر بز گئے اور یہاں موررم مناتے ہیں اس اوثر پر یہاں حسین اور اپنے ونشجوں کی شادت کے دوہے پڑھتے ہیں